بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں کلے جی اس میں میں آج آپ کو ایسٹر ٹھیک دوں گی جو کہ آپ کی کلے جی سخت نہیں بہت زیادہ سوفٹ بنے گی اس سے پہلے اس میں شامل ہے کلے جی ون کے جی اوئل لیا ہے میں نے ٹو ففٹی ایمل پیاز لیا ہے میں نے چھ ادد ٹیمارٹر لیا ہے بڑے چار ادد دہی لیا ہے میں نے ٹو ہنڈرٹ ایمل پیسی لال مرچ لیا ہے میں نے ٹوٹی بلے سپون پیسہ دھنیا لیا ہے ٹری ٹی بلے سپون ہلتی لیا ہے میں نے ٹی سپون رائی لیا ہے میں نے ہفسی سپون نمک لیا ہے بان ٹی بلے سپون کسوری میتھی لیا ہے میں نے ٹو ٹی بلے سپون گرم مصالہ لیا ہے میں نے ٹی بلے سپون لس Skill ٹو ٹی بلے سپون چلیں اب ہم اسے بنانے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم کڑھائی کے اندر آئل شامل کریں گے جیسے ہی ہمارا اوئل گرم ہو جائے گا اس میں ہم پیاس شامل کر دیں گے دیکھیں ہمارا اوئل اچھی طرح گرم ہو گیا اب ہم اس میں پیاس شامل کر دیتے ہیں ہم پیاس کو اتنا فرائی کر دیں گے کہ یہ لائٹ گولڈن ہو جائے دیکھیں ہماری پیاس گولڈن ہو گئی ہے اب میں اس میں کلیجی شامل کروں گی اور کلیجی کو 5-6 منٹ اچھی طرح بھونوں گی دیکھیں میری کلیجی اچھی طرح بھون گئی ہے ہمیں اس میں لسنہ درہ کا پیسٹ شامل کر دوں گی تھوڑی دیر میں اسے لسنہ درہ کے پیسٹ کے ساتھ بھونوں گی اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہلدی پیسی لال مرچ رائی رائی کا یوز میں اس لیے کر دوں گی اسے ہماری کلیجی سوفٹ اور مزی تیسٹی بنے گی پیسہ دھنیا باری کٹے ہوئے ٹیمارٹر ان سب کو میں اچھی طرح مکس کر کے ان کو کبر کر دوں گی تاکہ ٹیمارٹر اچھی طرح ہمارے گل جائیں دیکھیں ہمارے ٹیمارٹر کافی حد تک گل گئے ہیں اب میں اس میں چار گلاس پانی شامل کر کے کبر کر کے اسے ڈھگ دوں گی تاکہ ہماری کلیجی اچھی طرح گل جائے اور بیچ میں ہم اس کو چیک کرتے رہیں گے اس کا پانی رائے ہو گیا ہے وہ کلیجی اچھی طرح گل گئی ہے دیکھیں ہماری کلیجی کتنی اچھی طرح گل ہے کتنی سوفٹ اور اچھی ہے میں شامل کر رہی ہوں اس میں نمک کلیجی میں ہمیشہ نمک آخر میں ڈالنا چاہیے تاکہ آپ کی کلیجی سوفٹ بنے میں اس میں شامل کر رہی ہوں دہی دہی کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں کسوری میتھی تھوڑی دیر کے لیے اسے کور کر دیں گے اس کے بعد ہم اسے بھون لیں گے ہماری کلیجی کتنی اچھی طرح سے بھون گئی ہے اب اسے ہرے دنیے سے گارنش کر کے میں اسے ڈش آؤٹ کر لوں گی دیکھیں میں نے کلیجی کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اگر میرے ریسیپی آپ کو پسند آئیے اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ